محترم ناظرین اسلام علیکم یا ایسے افراد جن کو ساتھ دار کی پہلی اور دوسری کس کا انتظار ہے ان میں بچوں کا وظیفہ بھی شامل ہے آپ کو کب ملنے جا رہی ہے تمام در تفصیلات اسی ویڈیو میں ہوگی مگر اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبکرائب کرلیں اور ساتھ لگے گھٹنی کے نشان کو بھی تپاتے تاکہ سچی اور اثنٹک نیوز آپ کو ٹائم پر ملتی رہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تمام کمنٹس کا جواب دیا جائے چیہاں تو اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے کہ حکومت پاکستان ٹے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایسے افراد جن کے اکاؤنٹ بچھلے کئی مہینوں سے بلاک جا رہے ہیں ایسے افراد جو ہیں ان کو بارہ ہزار کی کس شروع میں ملا کرتی تھی بے نظیر پرام میں اہل بھی تھے لیکن حکومت نے ان کو ناہل کر دیا تھا ان تمام افراد کے اکاؤنٹ کو بلاک لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا اس کے بعد انہیں ابھی تک کوئی کس نہیں مل پائے جس میں تیرہ ہزار کی کس میں لوگوں کو دی گئی تھی اس کے بعد چودہ ہزار کی کس چلی ہے پھر اب سات ہزار کی کس ہے ابھی تک ان کے اکاؤنٹ کو باہل نہیں کیا جا رہا ہے ان میں زیادہ تر لوگ ایسے بھی شامل ہیں جن کو حکومت نے ناہل کر دیا تھا ان میں سے چند افراد ایسے بھی تھے جن نے بارہ ہزار کی کس شروع میں وصول نہیں کی تھی اور جب اچانک انہوں نے چیک کیا تھا تو ان کے اکاؤنٹ میں بھی بارہ ہزار پہ آئے ہوئے تھے لیکن ان کو نہیں پتا تھا تو زیادہ تر لوگوں نے بارہ ہزار کی کس اپنے اکاؤنٹ سے وصول کر لی تھی اس کے بعد انہیں کوئی کس نہیں مل پائی ہے تو ایسے افراد کے لیے بڑی خوشکفی ہے جتنے بھی بلاک اکاؤنٹ تھے یا جن کا سکور بڑھتا جا رہا ہے جس میں اب چانچ پر تالف والے بھی شابل ہیں زیادہ سے زیادہ عرصہ چھ مہینے کا ہوتا ہے لیکن چھ مہینے سے بھی زیادہ کا عرصہ لوگوں کو ہو چکا ہے جب بھی اپنے پیسوں کو چیک کرواتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ آپ کو دوبارہ سے سروے کرانے کی ضرورت ہے ان میں زیادہ تر لوگوں کی سرکاری نوکریاں بھی لگ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کی اکاؤنٹ کو بھی خارج کر دیا گیا تھا اور حکومت نے ایک اور بھی پالیسی رکھی تھی جس میں ایک ہزار سے زیادہ کا بیلنس خرچ کرنے پر آپ کو بھی ناہل کر دیا جاتا تھا تو اب خبر کیا آ رہی ہے ایسے افراد کو حکومت اہل کرنے جا رہی ہے لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو ڈائنمک سرفین لاس بھی کرانا پڑے گا اور اصل بات یہ ہے کہ آپ کا سکور اب ستائیس سے لے کر بتیس تک بڑھا دیا کیا ہے کیونکہ ستائیس والے لوگ پہلے اہل کرواتے تھے اب حکومت پاکستان ٹی بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ بتیس سکور والے بھی اہل کرنے جا رہی ہیں جہاں پر بات رہی جن لوگوں کو بچوں کی وظیفے کا انتظار ہے بچوں کے وظیفے کی پہلی اور دوسری کس جن لوگوں نے ایپ کی ڈیزریا ریجسٹریشن کروائی تھی یا انہوں نے بیرزیر پرام کے دفتر بچا کر کروائی تھی تو ایسے تمام افراد کے بچوں کا وظیفہ دسمبر کی پندرہ تاریخ سے لے کر پچیس تاریخ کے ترمیان ملنا شروع ہو جائے گا تاہم جن لوگوں کو سات ہزار کی کس کی ضرورت ہے یا جو پچاس ہزار کی کس لوگوں لے رہی ہیں تو پچاس ہزار کی کس تو ابھی بھی چاری ہے لوگوں کو دیچہ رہی ہے اگر آپ کو بیاسی سرسر سے میسج آ جاتا ہے تو آپ بینکا پنجاب سے پچاس ہزار کی رقم نکلوا سکتے ہیں تاہم سات ہزار کی پہلی اور دوسری کس والوں کو بتاتے چلیں جن کو پچیس ہزار ملے تھے تو ان کو اب سات ہزار کی پہلی کس ملے گی جبکہ جن کو سات ہزار کی پہلی کس حاصل کر لی تھی انہوں نے تو ایسے تمام افراد کو دسمبر کی پچیس تاریخ کے بعد نئی کس ملنا سٹارٹ ہو جائے گی ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبکرائب کرلیں ملتے ہیں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ